آدھا نمسکار آج میں آپ کو سرلا دیوی کا ایک افثانہ سنا رہا ہوں انوان ہے شاردہ سرلا دیوی اردو کے ممتاز ترقی پسند مشہور معروف نوبل نگار افثانہ نگار کرشن شندر کی بہن اور بزاتے خود معروف افثانہ نگار اور ڈراما نویس ریفتی سرن شرمہ کی شریک حیات تھی ان کے افثانوں کے مجموعیں کلنک اور چاند بجھیا کے نام سے شائع ہوئے آج اردو عضب میں لوگوں نے سرلا دیوی کو بلا دیا ہے آئیے سرلا دیوی کو یاد کرتے ہوئے سنیے ان کا افثانہ شاردہ شاردہ اور شریف ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے تھے دونوں پارٹی میمبر تھے بنگار کے قہد کے دنوں میں جب شاردہ کلکتہ میں تھی تو شریف وہاں گیا تھا انہوں نے کئی ڈرامے کھیلے تھے ٹولیاں بنا کر جگہ جگہ گھومے تھے ساتھ ساتھ رہ کر کام بھی کیا تھا مگر کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی پھر فسادات ہوئے اور شاردہ کلکتہ سے دلی آگئی اور وہاں کیمپوں میں کام کرتی رہی شریف سے اور اس کے ملاقات ہوتی تھی تقریبا ہر پارٹی کے جلسے میں لیکن پھر بھی کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی ان کی اصلی ملاقات تو ان دنوں ہوئی جب وہ کامی پارٹی پر بین لگا ہوا تھا اور کچھ میمبر گرفتار کر لیے گئے تھے اور باقی کے روپوش ہو گئے تھے ایک دن پارٹی کا ایک خفیہ جلسہ ہونے والا تھا شاردہ کو بھی خاص وقت پر ایک خاص جگہ پہنچنے کی اطلاع ملی اس دن اور این اسی وقت کو بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی مگر وہ چورہیں پر ہی تھی کہ ایک شخص نے جو خندر کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا اسے ٹھوکا مارا اور بڑے جانے پہچانے آدمی کی طرح ہاتھ جوڑ کر اور سل چکا کر بولا آپ اچھی تو ہیں شاردہ بھوچکی رہ گئی اسے غصہ بھی آ گیا اس نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن اتنی دیر میں سڑک پر جاتے ہیں وہ ان کے پاس والے آدمی دور نکل گئے تھے اور اس ٹوپی والے انجان آدمی کے چہرے کی بناوٹی مسکرہت دور ہو گئی تھی بہت خفیہ اور سنجیدہ لہجے پہ وہ بولا شاردہ واپس لوٹ جاؤ پولیس کو ہماری میٹنگ کا پتا چل گیا ہے مکان کے گرد خفیہ پولیس لگی ہوئی ہے اس لیے آج جلسہ نہ ہوگا شاردہ میں شریف کو پہچان لیا تھا کچھ آدمی قریب آ گئے تھے اسے شرماتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہ تو آپ دلی سے ابھی ابھی آیا ہیں آئی گھر چلیا اور وہ شریف کو لے کر پاس والی گلی میں مڑ گئی اس گلی میں کوئی نہ تھا اب شاردہ نے اپنا لہجہ بدل دیا یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے آج کی میٹنگ نہ ہوگی میں تو بہت مشکل پہ پاس گئی ہوں کیوں کیا ہوا شریف نے سہم کر پوچھا اب تک جہاں چھپی ہوئی ہو اب وہاں نہیں رہ سکتی آس پاس کے لوگوں میں چرچہ چل گیا ہے کہ فلا مکان میں کانجان بنگالی لڑکی آتی ہے کسی دن بھی پولیس کو میرا پتا چل سکتا ہے میں یہ معاملہ پارٹی کا سامنے رکھنا چاہتی ہوں تو کیا تم کسی اور جگہ نہیں جا سکتی نہیں میں دلی میں اور کسی کو نہیں جانتی اور پھر پناہ دے کر اپنی جان کون جو خب میں ڈالے گا شریف کی پیشانی پر سلوٹیں اور گہری ہو گئیں شہردہ فلحال میں تمہیں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں اگر تم منظور کرو میں اپنے ایک دوست کے ہاں رہ رہا ہوں اس کے ہاں ایک بوڑی ماما کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تم وہاں رہ سکتی ہو اگلی دفعہ جب میٹنگ ہو تو تم اپنے لئے کوئی دوسرا انتظام کرا سکتی ہو پچھلے کچھ دنوں سے شہردہ بہت خبرا گئی تھی وہ اپنی موجودہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گانا چاہتی تھی اس نے شریف کے ساتھ رہنا منظور کر لیا جب شام کو وہ شریف کے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو اسے بہت سکون کا احساس ہو رہا تھا جس سے اس کے سر آئی ہوئی بلہ ٹل گئی ہے اور وہ ہر خطرہ سے محفوظ ہو گئی ہے لیکن جون جون اپنے ٹھکانے کے قریب پہنچنے لگی اس کا جی بیٹھنے لگا اس کی خوشی بجھنے لگی تو ایک مسلمان کے گھر رہنے جا رہی ہے اس کے ہندو سنسکار جاگنے لگے بچپن سے اس کے دل میں مسلمانوں کے لئے جو گھنسی پیدا کر دی گئی تھی اور جس پر اس نے نئے اور انقلابی خیالات کی مدد سے قابو پا لیا تھا پھر سے اوپرنے لگے اس کے دل میں یہ بات بٹھا جی گئی تھی کہ مسلمان بہت گندے رہتے ہیں ان کے گھر میں صفائی کا قطعی خیال نہیں رکھا جاتا وہ ایک ہی روٹے سے سب کام لیتے ہیں اور ایک ہی برتے سے پانی پی کر پھر اسے گھڑے میں ڈال دیتے ہیں اس کے خیالات کی ستح تڑکنے لگی اور جذباتی تاثبات رنگ لانے لگے کہ اب کیا کیا جا سکتا تھا دوسرا ٹھکانہ نظر نہ آتا تھا دل پر جبر کر کے وہاں پہنچ گئی مکان مسلمانی ڈھنگا بنا ہوا تھا ایک بڑا سا آنگن اور بڑے بڑے دالان مکان کی پتائی اور مرمت برسوں سے نہیں ہوئی تھی جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ گیا تھا دیواریں کائی سے سیاہ ہو گئی تھی فرس کی ایتیں گھس چکی تھی سہن میں مرگیاں کرکڑا رہی تھی ایک طرف گھنوچی پر کائی علود گھڑے رکھے ہوئے تھے پاس ہی پیتل کے ٹوٹی دار لوٹے تھے جن پر شاید برسوں سے ہاتھ نہ پھیرا گیا تھا ادھر ادھر ٹوٹے ہوئے روگنی پیالے لڑک رہتے کونے میں سوکھی ہوئی ہڈیوں اور لیسن کے چھلکوں کا ڈھیر لگا تھا ایک سوکھی مریل سی غلیز ماما بستر سے گھسیتی ہوئی اس کے استقوال کو آئی اس کے موہ سے باس اٹھ رہی تھی شاردہ غزی کھل سے بھر گیا وہ اپنے آپ کو کوچھنے لگی آخر یہاں کیوں چلی آئی اس کا سامان ایک بہت بڑے پلنگ پر رکھوا دیا گیا گرد اور موریوں کے بیٹ کے تھپلے جمع ہوئے تھے شریف اندر آیا اور بولا سارا گھر خالی ہے تم بڑے اتمنان اور آلاندی سے رہ سکتی ہو میں نے ماما سے کہہ دیا ہے یہاں تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی میں ذرا باہر جاتا ہوں ماما تمہارے لئے چائے بنا کر لاتی ہے اور وہ بغیر دکھے باہر چلا گیا شاردہ کا دل گھن اور غم و غصے سے جلنے لگا وہ کہاں پرسی کس غلاظت میں اسے رہنا پڑے گا اسے چپل نکال کر زمین پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کا پاؤں مرگی کی تازہ گرم گرم بیٹ پر پڑ گیا کراہت کی ایک سریری اس کے جسم میں دوڑ دی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اسے ایک ساتھ اپنے گھر کی اور ماں کی یاد آگئی کتنا صاف ستھرا تھا ہمارا گھر اممہ کتنا حیال رکھتی تھی صفائی اور پویترتہ کا پلو کو موں میں دے کر وہ پلنگ پر بستر کھول کے پڑ گئی اس گھر میں شروع کے تین دن شادہ نے کیسے کاٹے یہ وہی جانتی تھی اس کا بستر سے اٹھنے کو جینا چاہتا تھا فش پر قدم رکھتے ہی بیٹوں کی وجہ سے اتنی گجگجاہر پہنسوس ہوتی کہ مر جانے کو جی چاہتا تھا پالتی اتنی غلیظ تھی کہ اس میں سے پانی لے کر نہانے کو جینا کرتا اس گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اس میں گھنا کی ماما کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے اپکائی آنے لگتی اس کے مو سے کپڑوں سے بالوں سے بو کے بھبکے انکلتے ہیں تین دن تک شریف نہ آیا اس سے کوئی ضروری کام سوپا گیا تھا چوتھے دن وہ لوٹا اس نے ماما سے شاردہ کے بارے میں پوچھا این اسی وقت شاردہ آگئی کچھ ضروری کاغذ لیے شاردہ کیا بات ہے شریف نے شکایت آمیز لیجر میں کہا ماما کہتی ہے تم یہاں ٹھہڑتی نہیں ہو چائے نہیں پیتی حتیٰ کہ ہاتھ وہ بھی نہیں دھوتی میں نے تمہارے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی یہیں کرایا تھا شاردہ کو آج صبح نہانہ نصیب بہت نہ ہوا تھا بغیر نہا اس کا جین بڑا مہلا سا ہو رہا تھا روٹی بھی ابھی تک اس نے نہ کھائی تھی شریف کی بات سنکر کا چڑچڑا من جل اٹھا اگر وہ خاموش رہی تو اندر جلی رہی شریف کی سمجھ میں کچھ نہ آیا آخر اس نے ماما کو آواز دی ماما چائے اور توس بنا کر لاؤ میں کراؤں گا آج انہ ناشتہ یہ سنتے ہی شاردہ کا زب ٹوڑ گیا اب اب یہ مجھے اس گھر کے گندے بڑھتا نو میں چائے اور اس غلیظ ماما کے ہاتھ کے توس کھلائے گا وہ پھوٹ پڑی نہیں نہیں بھائی کچھ نہیں پیوں گی میں گھر کی کسی چیز کو چھونا نہیں چاہتی میرے لیے گھر نرک سے زیادہ گندہ ہے میں یہاں ایک منٹ نہیں رہنا چاہتی اور یہ کہتے کہتے شاردہ بچوں کی درہ روڑ پڑی اور بستر میں موہ دیکھ کر پڑ گئی شریف نے اس کی آنکھوں میں نفرت اور حکارت اور کراہت کی جھلک ساو دیکھ لی اس رات شریف جب باہر سے لوٹا تو اپنے ساتھ بہت سے نئے بھرتن لیا بالتی پتیلی تھالی لوٹا کشتری گلاس اور کٹوریا وہ چوکی ملیا اس نے یہ سب سامان لاکر شاردہ کے پاس رکھ دیا شاردہ بستر میں موہ دیئے پڑی تھی آواز سٹھ کر اٹھیں یہ کیا یہ تمہارے لیے بڑھتا نشاردہ ہے تم یہی رہوگی اور تمہاری ہر چیز علیدہ ہوگی کوئی تمہاری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا لیکن لیکن مجھے تو الگ چیزوں کی ضرورت نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا صفائی سے رہنے کی عادی ہو تمہارے گھر میں شکتہ کو بہت مانا جاتا ہے آج تیسرے پہر کے واقعے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر میں واقعی بہت گندگی ہے یہاں برطن ہر روز صاف نہیں کیا جاتے ہیں یہ ماما مہینوں نہیں ناتی ملکیاں گھر میں بیٹ کرتی پھرتی ہیں جن باتوں کو ہم لوگ برداشت کر جاتے ہیں تم انہیں برداشت کرنے کی عادی نہیں ہو لیکن میرا یہ ہر کس مقصد نہیں تھا میں آپ لوگوں کے رہن سا ان کو گندہ نہیں سمجھتی لیکن میں نے بھی تو نہیں کہا چاردہ یہ ہماری بدقسمتی اور جہارت ہے کہ ہم صفائی کے معاملے میں بھی بذبی روایات کے غلام ہیں ہم بہت سی گندی چیزوں کو بھی اپنی تحضیب کا حصہ فمیت کا چھانی سے لگائے ہوئے ہیں لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو چیز صاف نہیں حسینہ نہیں حسین نہیں سلیکہ کی نہیں وہ میری تحضیب کا حصہ نہیں میں اس کی طرف اشارہ کیے جانے کا برا نہیں مانتا شاردہ یہ کائی علود مٹھ کے یہ بغیر منجھے ہوئے لوٹے یہ غلالت پھیلاتی مرگیاں یہ کالی دیواریں یہ سب ایک مرتے ہوئے بوسیدہ نظام کی علامتیں ہیں مجھے ان سے کوئی ہمدر دی نہیں میں تو خود ایک نئے طرز زندگی کا منتظر ہوں تم نے مجھے شاید غلط سمجھا شاردہ جید ہے چوری پکڑی گئی شریف نے اس کے دل کا تاثب بھاپ لیا تھا اس کی گردن شرب سے چھک گئی اس کے ساولے چہرے پر خون کی سرقی سے کھنہ بھی چھلک پیدا ہو گئی ندامہ سے بھرے ہوئے لہجے میں وہ بھلی مجھے باپ کر دو میں نے تمہیں غلط سمجھا میرے اندر پرانا تاثب جاگ اٹھا تھا میں بہر شرمندہ ہوں شاردہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے آنسوں سے چھلکتے ہوئی آنکھوں کو اٹھا کر اس نے شریف کی طرف دیکھا شاردہ ہم کو اپنی شخصیت سے ان پرانے تاثبات کو نکال پھیکنا ہوگا اس نے جب تم ہمارے طرح سے زندگی کی گندگی کو ظاہر کرتی ہو یا میں تم لوگوں کے چھوٹ کے دھن کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں تو ہم ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے ہم ایک دوسرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی تربیت کرتے ہیں اوہ میں بھی کیا فلسفہ لے بیٹھا تم اٹھو میں انگیٹھی راتا ہوں اپنے ہاں سے چائے پلا کر مجھے بھی تو شد کرو بنگالی مشاہی کی طرح دونوں ہس پڑے اس کے بعد ایک ہی ہفتے میں گھر کی صورت بدل دی شریف نے اپنے دوست سے کہہ کر مرگیاں کسی اور آدمی کیا بھیجوا دی فرش کو کھرچ کھرچ کر اور دھو دھو کر ساف کر آیا ایک طرف چوکی بچھا کر برطن اس پر سجا دی ہے اس کے بعد دھو دھو نے ملکے پلنگ جھاڑے چھٹ کے جالے ساف کیے کونوں میں پانکی پی کے داگوں کو دھویا شاردہ نے ایک طرف خوبصفائی کر کے اپنی انگیٹھی رکھی اور شریف نے دری بچھا کر اور گدھے ڈال کر بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی اب شاردہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی اور دونوں ساتھ بیٹھ کر کھاتے اس کے لئے شاردہ نے کوئی شریف پر پابندیاں لگائی تھی اور شریف نے انہیں بخوشی منظور کر لیا تھا اس کو باہر سے آنے پر اپنے ہاتھ دونے پڑتے چھوٹے گلاس کو وہ گھڑے میں ڈبو کر پانی نہ پی سکتا جوتے اتارے بغیر اس جگہ نہ جا سکتا جہاں کے شاردہ کھانا بناتی تھی شاردہ کی تمام باتیں ماننے کے لئے شریف نے کوئی شرطیں لگا رکھی دی دیکھو مجھے مسلمان سمجھ کر تم اپنے آپ سے اپنے کھانے سے اور اپنے کھانے کی چیزوں سے الگ نہیں رکھو گی مجھے شد بنانے کے لئے گائے کا گوبر نکھلا ہوگی اور ہر روز باہر سے آنے پر گنگا جلنے چھڑکو گی یہ شرطیں سنکا شاردہ بہت ہنسی تھی اور اس حسین شاردہ کے ذل کی ساری نفرت کو بالکل دھو لیا تھا پارٹی سے بین ہٹ گیا گرفتار کی وے ممبر رہا ہو گئے روپوش ممبر ظاہر ہو گئے پارٹی کے ہوسل میں لوگ آنے لگے شریف بھی اپنے دوست کے گھر سے اپنے گھر آ گیا اور شاردہ بھی ہوسل میں چل جائے دونوں جدا ہو گئے مگر اس تھوڑے عرصے میں وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے انہوں نے اپنے درمیان ہائل کتنی ہی اچھی دیوانا کو گرا دیا تھا وہ فراغ دلی سے ایک ساتھ رہنا کھانا پینا سیکھ گئے تھے ایک بنگالی ہندو لڑکی نے ایک مسلمان کے پاس رہے کر تجربہ کیا اسے معلوم ہوا کہ ان میں کوئی اشتہ نہ تھی گھن کرنے یا نفرت کرنے کی کوئی چیز نہ تھی صرف ان چند عادتوں کا قصرہ تھا جو آپس کا میر ملاپنا ہونے کی وجہ سے فطرت میں اتنا گھر کر گئی تھی کہ ایک معقول آدمی کو بھی گھل مل جانے سے روک کی تھی لیکن یہ نہ تھا کہ شاردہ اس نادیجے بر بلکل آسانی سے پہنچ گئی تھی اس نے شریف کا بہت گہرا مطالعہ کیا تھا شوری طور پر اور غیر شوری طور پر اس نے اپنے دل کا چور شریف پر ظاہر کیا اور اس کے دل میں چھپی باتوں کو بھاپنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے شریف کو بہت بلک پایا اسے معلوم ہوا شریف مسلمان نہ تھا وہ شاردہ کو بھی ہندو سمجھنے پر تیار نہ تھا اس کا ایک نیا مذہب تھا اس کے دماغ میں تحزیب رہن سہن اور دوسری باتوں کا ایک نیا تصور تھا ایک ایسا تصور جو پیدائش یا مذہب کی بنا پر آدمی آدمی میں فرق کرنے یا اسے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا وہ ہندو یا مسلمان تحزیب کے نام پر فخر کرنے یا اس کی حمایت کرنے کو تیار نہ تھا وہ ہر اس چیز کو جو آدمی آدمی میں فرق پیدا کرتی تھی جڑ سے اکھار پیکنے کا ارادہ رکھتا تھا اور صفائی اور خوبصورتی اور صحت کا متلاشی تھا اور یہ چیزیں جہاں سے ملتی ہیں لینے کو تیار تھا جہالت گندگی اور مردہ روایات کو وہ اپنی تحزیب کا حصہ ماننے کے حد میں نہ تھا شاہدہ نے شریف کو کئی نازک موقع پر پرکھا اس نے فساد کے دوران مسلمانوں کی دردناک حالت کا ذکر کیا اس نے بتایا کہ کس طرح فساد کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت قراب ہو گئی ہے وہ اس ملت میں دوسروں کے رہم پر رہ رہے ہیں ان کی حالت دیکھ کر دل روتا ہے لیکن میں معلوم ہوں کہ شریف ان چیزوں کو شریف ان چیزوں کو قطعی دوسرے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے شاہدہ فساد کے دنوں میں مسلمانوں کے قتل سے میرا بھی خون کھولا تھا نفرت کا سیاہ خون میری نصف بھی دوڑا تھا پھر میں نے سوچا یہ مسلمان کا قتل نہیں ہے پاکستان میں ہندوسک کا قتل نہیں ہے یہ تو دو مرتیوی تہذیبیں ہیں جہاں ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہی ہے اس واقعے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سارا نظام غلط ہے زہریلہ ہے انسان انسان میں نئے سلے سے ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے میں اس نئے رشتے پر ایمان رکھتا ہوں پھر میں اس فساد میں حصہ لے کر مردوں کے موہ میں پانی کیوں ڈالوں میرے آنسو اور میرا خون تو اس نئے نظام اور نئے رشتے کو قائم کرنے کے لئے محفوظ رہنا چاہیے شریف کی ان باتوں کے پیچھے جتنا خلوث شپا تھا اس نے شاردہ کو بے حد متاثر کیا اس نے اپنے دماغ میں روشنی سی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی شریف نے واقعی بہت حد تک اپنے مذہبی تاثبات کو ختم کر دیا تھا وہ ایک سچا ترقی چاہنے والا انسان تھا شریف کے ساتھ رہے کا شاردہ ایک بار پھر گھرے لو زندگی کی عادی بن گئی تھی دونوں نے وہ دن کتنے ہسی خوشی اور شانتی سے کٹے تھے اس نے اس گھر سے واقعی محبت ہو گئی تھی اس کے جس دن وہ اس گھر سے چلے اس دن شاردہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی تھی اس نے آنکھوں کو چھپا لیا تھا مگر وہ آنسو اسے کلیجوں کو جلا رہے تھے اس کے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے لیے عزیز ہو گئی تھی مگر اسے سب کو چھوڑنا پڑا وہ خاصل چلی جائی مگر اسے ساتھ ہی جیسے اس کی زندگی خالی خالی سی ہو گئی اب اسے اکیلہ پن ستانے لگا وہ مزدور سبھاؤں میں جاتی کیمپوں میں کام کرتی مگر اس کا مان آپ کچھ اور چاہتا تھا راتیں بڑی بڑی لمبی ہو گئی تھی ہر وقت جی چاہتا کہ وہ شریف کے ساتھ باہر جائے کام کرے اس کی باتیں سنیں شریف کی عظمت اور اس کی چاہ شاردہ پر شاہ گئی تو کیا تیرا شریف سے شادی کرنے کا رات ہے بملا نے چونک شادت ہے پوچھا ہاں بملا میں اب شریف کے بغیر نہیں رہ سکتی میں گھر کی ہو کر رہ جانا چاہتی نہیں رہ سکتی میں گھر کی ہو کر رہ جانا نہیں چاہتی میں پارٹی میں کام کرنا چاہتی لیکن شریف کے بینہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی اس کا سہارا پا کر ہی اب میں اونچہ اٹھ سکتی ہوں آنگے بڑھ سکتی ہوں لیکن شریف مسلمان ہے شاردہ ہم ویسے کہہ سکتے ہیں کہ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں لیکن عملی طور پر ہندو لڑکی مسلمان کے ساتھ مشکل سے رہ سکتی ہے یہ مانتی ہوں کہ تم ہندو دھرم میں یقین نہیں رکھتی مندر نہیں جاتی پوجہ نہیں کرتی مگر تمہارے سنسکار تو ہندو کے ہیں روز مردہ کی زندگی میں کتنے موقع آتے ہیں جب ایک ہندو ہندووں کے طریقے سے بڑھتا ہو کرتا ہے وہ مسلمان مسلمان کی طریقے سے دونوں کے درمیان ایک بڑی خلیج حائل ہے میرے زہن نے اس خلیج کو پارٹ دیا اب لڑکی کوئی بات نہیں ہے تمہارا دل تمہارا دل تو مسلمان کا ساتھ رہ کر خوش نہ رہ سکے گا دیوالی کی رات یہ دیے جلانے کو تڑپے گا پھولی کے دن رنگ کھیلنے کو مچ لے گا عید کے دن تو باری آنکھوں میں وہ چمک پیدا نہ ہو سکے گی اور محرم کے دنوں میں کبھی وہ اداسی محسوس نہ کر سکو گی جو تمہارا شوہر محسوس کرے گا ذرا سوچو تم اپنے بچے کا نام اپنی مرضی سے رکھ سکو گی کیا تمہارا شوہر اس بات کی اجازت دے گا کہ تم ہندوں کی طرف سے پال پوس پہ بڑھا کرو رات کے وقت ہو جو کہانیاں سننے کے لیے مشلے گا تو تم اسے مسلمانی کہانیاں سناوگی یا ہندوانی اس کا جواب اس رات شریف نے دیا تھا بملا کی باتوں سے شہردہ پر اوز پڑ گئی تھی اس کا دل بیٹھ گیا تھا آگے کی زندگی بھیانک تصویر آگے کی زندگی بھیانک تصویر نے اسے بہت اداس کر دیا تھا شریف کے سامنے اس نام دل کھوڑ کر رکھ دیا شریف مجھے تو پہ بھروسہ ہے مگر اپنے پر بھروسہ نہیں ہے میں ایک کٹر بنگالی برامن کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں مجھے اپنے رہنے سینے کے ڈھنگ سے اپنے رسم ریواز سے اپنے یہاں کے گیتوں سے محبت ہے میں اپنی بچی کا نام قویتہ رکھنا چاہوں گی میرے ہندو سانسکار میرے ساتھ رہیں گے میں ان سے ناتا توڑ کر خوش نہیں رہ سکتا تو یہ تم سے کس نے کہا اشاردہ ہے کہ تم اپنے رہنے سے نہ بدل دوگی اپنے رسم ریواز چھوڑ دوگی اپنے گیت نہ گاؤ گی اپنے بچوں کے نام اپنی مرضی سے نہ رکھ سکو گی تم نے نہیں کہا تم کہو گے بھی نہیں مگر میں تو کہہ رہی ہوں میں تو تاثب سے بھری ہوں یہ میرے خون میں ہم سب تاثب سے بھرے ہوئے ہیں شہردہ یہ مذہبی تاثب اور نفرت ہمارے خون میں گھل گئی ہے ہم اپنے دماغ کو کابو میں رکھ سکتے ہیں مگر دل سے مجبور ہیں لیکن شہردہ اگر تم اپنے آپ کو کلابی کہتی ہو تمہاری نگاہ کے آگے زندگی کی کوئی نئی تصویر گھومتی ہے تو تمہیں اپنے سوڑے تمہیں اپنے تاثب کی تاثبات کو کچلنا ہوگا اپنے دل پر جبر کر کے دماغ کا ساتھ دینا ہوگا میں تمہارے ساتھ رہا تم نے مجھے بہت سی اچھی عادتیں سکھائیں مجھے اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دے ہوئے اُلسن سی محسوس ہوئی یہ بھی محسوس ہوا کہ تو مجھے ہندو بنا رہی ہو لیکن پھر میں نے سوچا میں تو صفائی خوبصورتی اور صحیح کو قبول کر رہا ہوں تم کو بھی اسی طرح جد و جہد کرنا ہوگی خون کے جراسین پالنے سے نہیں مرتے انہیں ماننے کے لئے ان سے لڑنا پڑتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے کبھی محسوس نہ ہوگا کہ میری اور تمہاری خوشیاں مختلف ہیں میرے تمہارے سانسکار میل نہیں کھاتے میرا دل کبھی اداس پر دکھی نہیں ہوگا شاردہ تمہارا دل اسی وقت اداس ہوگا جب تمہارا دماغ بھی مار ہوگا دل اور دماغ دو چیزیں نہیں ہیں جب تم مجھے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھو گی جب تم کو تمہارے تعصفات کا بود ستائے گا تب ہی تم مجھے اپنے سے علیدہ ملچ اور مسلمان سمجھو گی لیکن جب تک ہم آگے ایک نئے افق کی طرف تکتے رہیں گے تب تک ہمیں کبھی محسوس نہ ہوگا کہ ہم ہندو اور مسلمان ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہیں ایک ہی چیز چننا ہوگی ہمیشہ کے لیے کبھی نہ پشتانے کے ارادے سے اور وہ یہ کہ پیدائش اور مذہب کی بینا پر آدمی سے نفرت نہیں کروگی بولو جواب میں شہردہ نے جھکی ہوئی نظروں سے شریف کی طرف دیکھا اس کی گوت میں مو چھپاتے ہوئے بولی کیا بولو میرے پاس بولنے کب کیا رہ گیا تو یہ تا سردہ دیکھ افثانہ شہردہ پیرا ہوں گے اور افثانہ سے نہ ہوں گے پیرا ہوں گے ہوں گے